اسلام علیکم آج ڈیلی فوڈ میں موم کی ڈال پالک بن رہی ہے یہ ریسی پی بہت ایزی ہے اور بہت جلدی پک جاتی ہے بہت ہی مزیگی بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک پاہ میں نے موم کی ڈال لیے اور تھوڑا سے میں نے پالک لیے اگر آپ پالک زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لال پسی میں مرچے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے نمک حض بے ضرورت ایک ویسے ایک چمچ ہے یہ نمک آدھا چمچ حلدی لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس ریسی پی کو بنانا شروع کرتے ہیں اور یہ بہت ایزی ریسی پی ہے سب سے پہلے میں نے موم کی ڈال کو اچھی طرح دھولیا تھا اور پالک کو بھی اچھی طرح دھولیا تھا اس کے بعد میں نے دونوں چیزوں کو ساتھی ڈالا ہے موم کی ڈال کو بھی اور پالک کو بھی اور ساتھ میں میں نے نمک ڈالا ہے لال پسی میں مرچے اور حلدی مسالے بھی ہم ساتھی ڈالیں گے اور ہم تھوڑا سا اس کو بوائل کریں گے جب موم کی ڈال پالک اچھی طرح تھوڑا سا بوائل ہونے لگے گا پھر ہم ہلکی آج پہ سے پکائیں گے سب مسالے ڈال پالک سب ساتھ ڈال کے پانی دو گلاس پانی ڈالا ہے اور اس سے میں اچھی طرح مکس کر لوں گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈال بلکل سوفٹ سی بنے اور بہت جلدی بنے اور بہت مزیدار سی بنے تو بس اس کے اندر آپ نے ایڈ کرنا ہے کوکنگ آئل کھانا پکانے کا تیل آپ نے وہ ڈالنا ہے تقریباً دو چمچ اور اسے بھی مکس کریں گے ہم اچھی طرح بس اس سے تو میجک ہو جاتا ہے ڈال کے اندر بہت جلدی ڈال بنتی ہے اور بہت سوفٹ سی ڈال بنتی ہے بس جناب اس میجک ڈال کے سارے مسالے پورے ہو چکے ہیں اور اب اس سے ہم بوائل کرنے کا تھوڑا سا ویڈ کریں گے یہاں میں نے ویڈیو کی تھوڑی سی سپیڈ بڑھائی ہے کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گے تو آپ لوگ میری باتیں سن سن کے بڑے بور ہو جائیں گے اور آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کے گھر میں ڈال پالک کیسے بنتی ہے مجھے ٹائپنگ پہ ضرور بتائیے گا بس جی میری باتوں باتوں میں میری ڈال بھی ریڈی ہو گئی ہے الحمدللہ اس کے اندر میں نے دو ہری مرچوں کو کاٹ کے ڈالا ہے اور میں چمچے کی مدد سے ڈال کو گھوٹوں گی کہ چلی چلی ڈال ریڈی ہو جائے ویڈیو کو لنبا نہ کرنا پڑے اس لیے تھوڑی سی سپیڈ بڑھاتی تھی لیکن امید ہے کہ آپ لوگ نے ریسیپی پوری دیکھی ہوگی اور اچھے سے دیکھی ہوگی اور پلیز میری ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں شیئر بھی کریں اور لائٹ بھی کیا کریں مزدار سی ہماری مون کی ڈال پالک تیار ہو چکی ہے اور اس کو آپ گرم گرم چپاتی نان کھلچے کے ساتھ کھائیں بہت مزیگی لگے گی انشاءاللہ اور ریسیپی کو ضرور ٹرائی کرے گا اب ہم اپنا تڑکہ ریڈی کرتے ہیں تڑکے کے لیے میں نے پیار دیسگی لیا ہے وہ بھی میں خود بناتی ہوں گھر میں انشاءاللہ کسی دن اس کی بھی ویڈیو شیئر کروں گی اور اگر دیسگی نہیں ہے تو آپ کوئی سبھی گھیڑ ڈال سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اس کے ساتھ میں نے زیرا کوٹی بھی مرچے اور ہری مرچوں کو تڑکے کے اندر تڑکہ لگا دیا سوری میں یہ کہنا چاری تھی کہ دیسگی کے اندر میں نے مرچوں کا تڑکہ لگا دیا اس کے بعد گرم گرم تڑکہ موم کی دال پالک کے اوپر ڈالیں گے اور اس کے بعد تو پھر بس آپ دیکھیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی